سلام علیکم دوستو میں ہوں حضرت کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ میرے پاس ایک پچپن انچ کی سمارٹ ایلی ڈی ٹی وی ہے جو کہ چینگ ہونگ روبا برانڈ میں ہے اور اس کا جو موڈل نمبر ہے پچپن ایلی ڈی ٹی وی پہ آرڈی میں کافی ساری ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں یہ کافی عرصے سے میرے پاس ورکنگ ہے لیکن اب اس کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں جو سونی کا لوگو آ رہا تھا وہ بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ ان سمارٹ بورڈز میں 338 والے بورڈز میں لوگو کیسے چینج ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگو چینج ہوا ہوئے ایکچول یہ چینگ ہونگ روبا کی ہے اب یہ وزڈم شیئر پہ سٹک ہوئی بھی ہے یعنی کافی دیر یہ وزڈم شیئر پہ رہتی ہے اس کے بعد یہ ریسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ کچھ سلو تھی بچوں نے یوٹیوب بغیرہ چلائی ہے تو ان سے ایکزٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے ریموٹ میس یوز کیا جس کی وجہ سے اس کا سافٹر ہنگ ہو گیا سٹک ہو گیا یعنی کہ ابھی یہ ایکزٹ نہیں ہوئی تھی کمپلیٹلی اس کا پروسس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو بچوں نے اسے سوچ آف کر دیا جب دوبارہ اس کو چلایا تو یہ ایسے سٹک ہوئی بڑی تھی عمومن ہم ان کیسز میں سافٹر کرتے ہیں لیکن یہ برینڈ ہے اس کا سافٹر مجھے ملا نہیں کمپنی کے پاس جائیں گے تو کافی چارج ہوگا تو پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو انشاءاللہ اس کا میں نے حل نکالا ہے اور آپ دوستوں کے ساتھ ابھی میں اس کا حل شیئر کرنے لگا ہوں جی دوستو اس وقت میں پی سی پہ ہوں اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں ہمارے پاس ایک فائل ہے ایم سٹار اپگریڈ کے نام سے جو کہ ایک ایم سٹار بورڈز ایم سٹار چپسٹ والے بورڈز کے لیے ایک ریکاوری فائل ہے ایم سٹار اپگریڈ ڈاٹ بین کے نام سے ہے اور چھوٹی سی فائل ہے بلکل یہ تقریباً سولہ کے بھی سترہ کے بھی کی فائل ہے اور اس کو ریکاوری موڈ صرف ریکاوری موڈ چلانے کے لیے یہ فائل ہے ہمارے پاس ہم نے کرنا کیا ہے ہم اس میں سافٹر کرنا نہیں چاہتے میں نے اس وقت پین ڈرائیو لگائی ہے یو ایس بی ڈسک تو یو ایس بی ڈسک یا تو بالکل خالی ہونی چاہیے یا اس میں کسی قسم کی کوئی بین فائل موجود نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کا ڈیٹا رکھا بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس فائل کو یو ایس بی میں ٹرانسفر کریں گے اور کیونکہ یہ زپ فائل ہے تو میں اس کو انزپ کر لیتا ہوں تو ہم نے بین فائل یوز کرنی ہے یہ جو فوٹو کا فولڈر آ رہا ہے یہ کوئی وائرس ہے اس یو ایس بی میں آیا ہے آپ لوگوں نے اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے ایم سٹار اپ گریڈ والی بین فائل رکھنی ہے اب جو بورڈ ایم سٹار والے ہیں یہ آلریڈی ایم سٹار ڈارڈ بین ہے تو سترہ کے بی کی صرف فائل ہے یو ایس بی میں آپ نے ڈال لینی ہے اور جو جن بورڈ میں سافٹوئر کا بین نیم ایم سٹار ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ ڈریکٹ اس میں لگا دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بوٹ کر جائے گی لیکن کچھ بورڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں فائل نیم بین فائل نیم ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو ہمارا بورڈ ہے وہ ایم ایس تین سو اٹھتیس پی سی آٹھ سو اکیس والا بورڈ ہے تو اس کی جو بین فائل ہوگی وہ میں ابھی اس میں سرچ کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں بین فائل کا نیم ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اگر اس میں ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس میں ایم سٹار والی فائل ڈالیں گے تو وہ بوٹ نہیں کرے گی تو اس میں آپ دیکھیں آل اپگریڈ ایم ایس ڈی تین سو اٹھتیس فور جی ایس او ایس ہے یہ والی فائل ہے تو ہم نے یہ جو اس کی ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے اس کے اندر اس کا اوریجنل بین نیم رکھا ہوتا ہے اور اس میں جو ریف نیم ہوتا ہے اس کو آپ ایس او ایس کر لیں کیونکہ ایس او ایس والی فائل جو ہے وہ یو ایس بیز ہو جاتی ہے اس کو میں نے کاپی کیا ہے کاپی کر کے میں نے یہاں پہ رکھا ہے ابھی یہ جو ایگزیکٹ آل اپگریڈ والی فائل ہے یہ ہمارے ایم ایس ڈی تین سو اٹھتیس والے بورڈ میں جیسے تین سو اٹھتیس پی بی آٹھ سو اٹھارہ پی بی آٹھ سو ایک پی بی آٹھ سو دو پی سی آٹھ سو اکیس یہ سب میں تقریباً سیم بین فائل ہوتی ہے اسی طرح ہر بورڈ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایم ایس ڈی ایم سٹار چپ سیٹ کی جو بھی ایم سٹار چپ سیٹ والے بورڈ ہیں چاہے ان کی بین فائل کا نام کوئی بھی ہو آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ آکے رینیم کر لینا ہے یہ میں رینیم کرنے لگا ہوں تو میں نے رینیم کیا تو اس میں یہ بین دو دفعہ آ رہا ہے تو ایک دفعہ والا بین میں ہٹا دیتا ہوں یہ ہماری فائل جو ہے یہ فائنل ہے اور اس کو اب ہم نے لگانا ہے اپنے ٹی وی کے ساتھ اصل میں یہ صرف ریکوری والی فائل ہے جو کہ آپ کو ریکوری موڈ میں لے کے جائے گی جہاں سے آپ انڈرائیڈ کی ریکوری کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اکثر اپنے موبائل کی بھی کرتے ہیں آپ کے علمے ہوگا یہی پرسیجر اپنے ٹی وی پہ ہم کیس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ہر ٹی وی میں آپشن نہیں ہوتی تو یہ فائل ہم نے ٹرانسفر کر لی ہے اپنی یو ایس بی میں میں نے کافی کوشش کی تھی کیس سے پر ہوا نہیں اب چلتے ہیں اپنے ٹی وی کی طرف میں اس کو لگا دیتا ہوں پھر آگے دیکھتے ہیں جی دوستو یو ایس بی ڈسک میں نے اپنے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اور اس کو میں نے ابھی پاور آن کر دیا تو یہ دیکھیں آپ یہ یو ایس بی ہماری جو بوٹ ہو گئی ہے بس اتنا سا اس نے بوٹ ہونے ہنڈر پرسنٹ پہ ہو جاتی ہے یہ دوبارہ سے ہوئی ہے اگر ہم یو ایس بی نہیں اتاریں گے تو یہ بار بار ایسے ہی بوٹ ہوتی رہے گی میں نے اس کو پاور آف کیا اور میں اس وقت اس کی یو ایس بی اتارنے لگا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس میں چائنہ والا سافٹیئر کروں کیونکہ یہ ایک برینڈ ہے اس میں ای شیئر کی آپشن بھی تھی اور اس میں اور بھی اچھے فیچرز تھے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس میں چائنہ والا کروں اس کا ریموٹ بھی چینج ہو جاتا یہ میں نے دوبارہ اس کو آن کیا اور اس کا اب یہ ڈیفارڈ لوگو جو اس کا جینون لوگو تھا وہ آیا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ریکاوری موڈ میں اب انٹر ہو چکا ہے نیچے دیکھیں تو ایرر لکھا ہوا آ رہا ہے وزڈم شیئر سمارٹ کلاوڈ ٹی وی ایرر اور ادھر دیکھیں تو ادھر یہ ریکاوری آپشنز ساری ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہیں شاید سے یہ آپ کو صحیح کلیر نظر نہ آ رہا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں کچھ دکھانے کی سب سے اوپر جو ہے انڈرائیڈ سسٹم ریکاوری لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر نیچے کچھ آپشنز ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ریبوٹ سسٹم نوکی ہے یعنی اگر اسی کنڈیشن میں ہم اسے ریبوٹ کر دیں گے تو یہ چلا جائے گا اپلائی اپ ڈی بی وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ ہے وائپ کیشے پارٹیشن ہے اپلائی اپ ڈیٹ فرام کیشے ہے اپلائی اپ ڈیٹ فرام ایکسٹرنل سٹوریج ہے سسٹم بیک اپ ہے اور سسٹم ری سٹور ہے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اس میں جو ہے اس کو پہلے تو فیکٹری ری سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی جو کیشے ہے میمری ہے کیونکہ وہ انڈرائیڈ سسٹم چلاتے رہتے ہیں تو بھر جاتی ہے اس کو ہم نے وائپ آوٹ کرنا یعنی واش کرنا ہے فارمٹ کرنا ہے قسم کا نا تو یہ اس وقت یہ مانگ رہے کہ ہم سے آپ نے کنفرم اس کو فیکٹری ری سیٹ کرنا ہے تو ہم اسے یس کر دیتے ہیں یس پہ آئیں گے ڈیلیٹ آل یوزر ڈیٹا یعنی جو بھی ہمارے چینل سیر تھے ہماری اپلیکیشنز تھیں ہمارا گوگل اکاؤنٹ لگاوا تھا وہ ساری چیزیں یہاں پہ فارمٹ ہو جائیں گی ہم نے اس کو یس کر دیا اس نے تھوڑی کچھ سیکنٹوں میں یہ کر دینا ہے یہاں پہ اس کی پراغرس آ رہی ہوگی یہ کمپلیٹ ہو گیا اب دوسری اپشن پہ ہم نے جانا ہے دوسری ہم نے اب جو ہے یہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جو اپشن ہمارے پاس تھی وہ ہم نے کیشے جو ہے یہ وائپ آؤٹ کرنی ہے یہ والی تو اس کو پریس کرتے ہیں یہ بھی تھوڑا سائی ٹائم لیتا تو یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ بھی کیشے جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا اب تیسری اپشن ہمارے پاس ہے ری بوٹ کی یعنی ہم نے اس کو جسٹ ری سٹارٹ کرنا ہے تو یہ ری سٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ یہ یہ والا لوگو نہیں ختم ہوا اس کے ریکوری چلانے سے بھی یہ آپ ذہن میں رکھے گا جو ہم سرویس مینیوں میں سیٹنگ کرتے ہیں تو وہ ویسے رہے گی اب پہلے یہاں آکے رکھ جائے کرتا تھا تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمیشہ آپ ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی ہم فیکٹری ری سٹ کرتے ہیں یا سافٹر کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں جب بھی یہ فرسٹ بوٹ ہوگا یعنی کہ سافٹر کرنے کے بعد یا ری سٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو آن کیا تو یہ بوٹنگ پہ آیا بوٹنگ پہ یہاں آکے یہ کافی ٹائن لگاتا ہے کیونکہ یہ اپنی ساری ریکاوریز کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو بیگراؤنڈ میں ہو رہی ہوتی ہیں اور اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا سافٹر صحیح نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سیم اسی کنڈیشن پہ ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بڑے کمال کی جو ہے اپلیکیشن ہے سافٹر ہے یہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ گارڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک نے ہمارے علمیں اضافہ فرمایا اور یہ ہم سافٹر کرنے کرانے سے بچ گئے اور ہم نے اسی سافٹر کو ہی ریکاوری موڈ سے جا کے دوبارہ سے ریسٹور کر لیا اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی میں شیئر کر رہا ہوں اس سے کافی سارے دوستوں کا فائدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو اب یہ بوٹ ہو گیا ہے اور یہ فرس ٹائم آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم ٹی وی نیا لے کے آتے ہیں یا ریکاوری کرتے ہیں اس کی تو اس کے بعد یہ اسی سیٹنگ بے جاتا ہے یہاں آپ نے لینگویج وغیرہ سیٹ کرنی ہوتی ہے اگر نیٹرک آپ نے لگایا ہے تو وہ آپ نیکنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا پاسورڈ وغیرہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے چینل سکین کرنے ہوتے ہیں اکثر دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چینل نہیں آرہے ہم نے ریسٹ کیا تھا تو اس میں آپ کو چینل دوبارہ سے سکین کرنے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارا ٹی وی سکسیس فلی بوٹ ہو چکا ہے اس وقت اس میں کوئی بھی پروگرام نہیں ہے میں سکین کرتا ہوں جی دوستو اس کی سکیننگ ہو رہی ہے اور اس کا یہ ائر پلیک اپ ڈیٹ ورین بھی آئے اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے ڈریکٹلی اور یہ چینگ ہنگ روگا پا روگا روگا سوری روگا کا سٹور موڈ بھی اوپن ہوا ہوئے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نالیج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا بہت سارے دوستوں کا اس سے فائدہ ہو جائے گا بہت سارے دوست دعا کریں گے ہمیں تو یہ آج تک کی ویڈیو تھی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ